سوال سر یہ ہے کہ الیکشن ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جترہ یہ جو محول کریئٹ ہو گئے ہیں بلدہ ابھی تو آپ خدا کا شکر ادا کریں کہ جی ای 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 ف کے کارندے یا جو کے ورکر ہے وہ نہیں آئے مقابلے پہ پی ای ای مل این کے جیسے بھی ہیں کم میں زیادہ ہیں جذباتی غیر جذباتی وہ نہیں آئے پیپلز پارٹی کے جو اگر یہ سارے میدان میں اتر جائیں پی ٹی آئی کے ان لوگوں کاؤنٹر کرنے کے لیے تو یہ تو میدان جنگ بن جائے گا تو بھٹی صاحب یہ سارے حالات دیکھتے ہوئے الیکشن کا کیا محول لگ رہا ہے آپ کو سب سے پہلے تو آپ اور منیب کے لیے کہ یو ٹو بروٹس میں بہت جیلس فیل کر رہا ہوں تو انہوں کرنی بھی چاہیتی ہے جی جناب اور دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ مرتضی سلنگی صاحب مہمون جدارو بابا نے کہا کہ میں نے بھی مرنا ہے میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ انہوں نے بھی مرنا ہے میں پانچ ہزار سال سے تو ان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ نہیں مرے اور میں بڑا جیلس فیل کر رہا تھا گوہ میں ان کو دیکھ کے پہلے ہنسا پھر رویا ہنسا اس لیے کہ بھائی وہاں ہیں رویا اس لیے کہ میں کیوں نہیں وہاں کوئی فلم ہی مل جاتی گوہ میں خیر اچھا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جان مجھے لگ رہا ہے لگ رہا ہے لگ رہا ہے سینہ کوبی کی نوبت آپ نے تو آج اپنے بحال یہ ہلکے ہلکے ہو گئے سر میں تو ابھی ٹی ایر گیس کھا کے آ رہا ہوں میرے کہا میرے معزز مہمانوں کو چھوڑنا نہیں مرے کسی بھی طریقے سے تو بھٹی صاحب اب آپ سوال پہ آجا رہا ہے آپ کو تو شوق پڑا ہوئے دوسرے جا رہے گا میرے بھائی الیکشن ہوتے لگ رہے اس محل میں دوسری باتیں پہلے اس سے چھوٹی چھوٹی آپ کی اجازت سے صرف دو صرف دو باتیں پہلے ہے کہ اللہ نہ کرے عمران خان صاحب کو کچھ ہو اللہ انہیں لمبی زندگی دے حفظ و امان میں رکھے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جی اتصاب عدالت کیا وقت بدلتا ہے اتصاب عدالت ہے غالبا جج بھی محمد بشیر ہیں نواز شیف صاحب کی جگہ عمران خان ہیں اور ڈاکٹر فیصل کو انہوں نے کہا بلائیں اور ڈاکٹر فیصل ہی گئے تھے نواز شیف صاحب کے لیے آخری لمبوں میں عمران خان صاحب نے بھیجا تھا جب تین شہروں کے ڈاکٹر نواز شیف صاحب کے لیے گئے تھے باقی ان کو بھیجوانا چاہیے ڈاکٹر فیصل کو ان کو چاہیے تھا کہ بھیجواتے وہ ان کی تسلی کرواتے تیسری بات جو چھوٹی سی بات ہے وہ میرے مون جدارو بابا مرتضی سلنگی صاحب نے کی کہ اللہ کا شکر ادا کرے نائب قوانین میں ترمیم ہو گئی یہ سر عمران خان کے لیے انہوں نے نہیں کہا تھا کہ عمران خان ایک القادر ٹرسٹ میں فسیں گے تو پھر ان کو یہ فائدہ ہوگا یہ گیارہ سو عرب کے وہ جو میگا کرپشن سکنڈل بچانی ہے اور آج مرتضی صاحب کہہ رہا تھا کہ فائدہ اگران خان کو بھی تو ہو گیا نا سیر بری ہوئی ہے نوے دین انہوں نے روشنی نہیں دیکھئی تھی اسمان کی آج بری ہوئے ہیں شہباز اینڈ فیملی اور آج مارڈل ٹاؤن کے چار پولیس افسر بھی بری ہو گئے مارڈل ٹاؤن والوں سے جو آپ نے رپورٹ بریک کی تھی ان سے زارے تازیت جناب جناب آپ کو ایک آپ نے یہی سوال آپ نے کیا تھا ایک مہینہ پہلے ایک الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ الیکشن کے علاوہ سب کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے بہلکہ ٹھیک الیکشن ہوتے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے بہلکہ ٹھیک ملی بھائی سیم سوال آپ سے لیکن ایک چینج کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آٹھ اکتوبر کو ہو جائیں لیکن ففٹی ففٹی مرزا صاحب آپ کو لگ رہا ہے سر کہ سیچویشن امرجنسی کی طرف جا رہی ہے یا امرجنسی کے بغیر بھی کام چل جائے گا ایک بات دوسری بات یا آپ کو لگتا ہے کہ امرجنسی سے اوپر ہم کوئی خدانہ خاصتہ کسی اور ایکسٹرہ کنسٹیوشنل میجر کی طرف جا رہے ہیں اس وقت دیکھیں ایک تو جوابی غزل یہ ہے کہ جیسے بھٹو زندہ ہے اس طرح سے مہنجو دلو بھی زندہ ہے میں اپنی بات نہیں کر رہا ٹھیک دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی میں کہہ دوں کہ یہ جو دہشت گردی ہے یہ پی ٹی آئی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے امران خان ان کی سرشت میں ہے یہ ایک سال کا قصہ نہیں ہے آپ یاد کریں وہ عارف الوی اور ان کی جو ٹیپ ہے پی ٹی وی بے ٹیک لیا تھا سر جی جی تو اس مطلعہ جونے جو کو جس طرح سے مارا گیا جس طرح سے خود کہتے تھے کہ بڑے بڑے گروہوں میں جانا اور پھینٹا لگانا تو یہ شلو سے ہے اس کی بنیادوں میں اور اب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے میں تو ایک مستقل رجائیت پسند شخص ہوں میرے خیال میں الیکشن ہوں گے اکتوبر نومبر کے قریب ضرور ہوں گے عمران خان اس میں حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا اب امرجنسی کی بات آپ کو منیب نے بتا دیئے اگر کسی وجہ سے یہ موجودہ صدر نہیں بھی لگائیں گے امرجنسی اور ان کو ضرورت پڑتی ہے تو گیارہ جولائی اور تیرہ اگست کے درمیان جو پیرڈ ہے اس میں صدارتی الیکشن ہو سکتے ہیں آرٹیکل فورٹی ون کے تحت اور لیکن سر اسیملیاں پوری نہیں ہے مرزا صاحب الیکشن کیسے ہوں گے آرٹیکل فورٹی ون پڑھ لیں اس میں لکھا ہے کہ صدارتی انتخاب صرف اس وقت نہیں ہو سکتے جب قومی اسمبلی تعلیل ہو چکی ہو اس میں صوبہ اسمبلیوں کا کوئی ذکر نہیں ہے کیونکہ وفاق کی نمائنگی سینٹ کے اندر موجود ہے جب صدر کو ہٹاتے ہیں تو اس وقت صوبہ اسمبلیوں کی ضرورت نہیں پڑتی جبکہ انہوں نے الیکٹ کیا ہوتا ہے